اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو آج کا دن کچھ بہت سپیشل ہے کیونکہ آج میں جا رہا ہوں ایک بسور سفر میں اپنی دنگی کی نئی شروعات کرنے کے لیے تو بس میں ابھی اٹھا ہوں 5.30 پہ اور میری پلائٹ ہے 8.00 سمسنگ پہ تو مجھے ابھی گھر سے نکلنا ہے بہت ٹائم ہو گیا 5.50 ہو گئے تو جا کے سارا ریڈی اوپا کہہ رہا ہوں نماس پڑھنے بھی فجر کی تو باقی کی چیزیں میں آپ سے آکے بات کرتا ہوں پہلے میں ریڈی ہو جاؤں جی میں ریڈی ہو گیا ہوں جانے کے لیے تو ییس آئی ام گیٹنگ میریٹ تو آج میں نکلنا ہوں سفر کے لیے تھوڑا نرویس بھی ہوں ایکسائٹیڈ بھی ہوں ظاہر ہے تھوڑا بہت تو نرویس ہونا پڑتا ہے اور ابھی میں شہر جتنا بولنا ہوں وہاں جائے تو میں شہر چپی ہو جاؤں تو بھئی یہی تھا کہ سب کو کل میں نے چھوڑا پھر آج میری باری آئی جانے کی تو انشاءاللہ میری آٹھ بجے کی فلائٹ ہے اور نائن فورٹی فائز تک میں لہور پہنچ جاؤں گا پھر وہاں سے ٹو آورز تک سفر ہے گجرات کا نا تو وہ میں کیپ سے جاؤں گا میں نے ہی سے کیپ بک کروالی تھی تو بھئی یہی تھا بس ہماری جو شادی ہے وہ ہے گجرات کے اندر اس کو یوں سمجھ رہے ہیں دیسٹینیشن ویڈنگ ہے کیونکہ جو میری وائف ہونے والی وہ اسلام آباد سے ہیں اور میں کراچی سے ہوں اور ہم نے ایک دیسٹینیشن ویڈنگ سوچی کہ ہم دیسٹینیشن ویڈنگ کرتے ہیں تو پپا لوگ کا پلاند ہے جیسے تو تو ہم گجرات میں گھر رہے ہیں جو کہ وہ میری جو وائف ہونے والی ان کے نانا کا گھر ہے تو ہم ماں جا کے اپنی شادی رکھی ہے ہم نے ماں پر تو بس میں ابھی پورا دیار ہوں بس نصیب کی بات ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ہو جاتا ہے سب تھوڑا سبر کریں یقین رکھیں ہر چیز ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم تھک جاؤگے سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں تو بھر وہی بات ہوتی ہے کہ بس سبر کرنا چاہیے ہر چیز پر تو بس میں ریٹی ہو گیا ہوں اس سفر کے لیے بہت خوبصورت سفر ہے حسین سفر ہے تو بس میں یہاں سے نکل لوں اس سفر کے لیے میری پیکنگ وغیرہ سب ہو گئی میں نے رات میں سب کر لیا تھا اب بھی نیچے گاڑی آ گئی ہے تو بس چلتی سے سمان رکھنے کیونکہ سات بجے ہیں آلموسٹ دوست سے پہلے پہلے مجھے ائرپورٹ پہنچنے ہیں اور وہاں جا کے سارے چیزیں رکھنی بھی ہوتی ہیں تب دیکھنا ہوتا ہے نا تو ون آور پہلے آپ کو ائرپورٹ پہنچنے ہوتا ہے تو بس میں ابھی نکل لوں باقی کا وغلہ ہم کنٹینیو کرتے رہیں گے بیچ بیچ میں تو ابھی تھوڑا ٹائم کم ہے اور جانے سے پہلے نفل بھی ادا کرنے تو پہلے نفل ادا کر لیتے ہیں پھر سارا سمان رکھتے ہیں سمان مگرہ میں نے سارا یہاں ریٹی کر دیا ہے بس میں نکلنے لگا ہوں نرویس پہلی فیلنگز آ رہی ہیں لیکن پھر بھی بسم اللہ کر شروع کی اب انہیں فعلت ہے بسم اللہ کر کے نکل رہا ہوں گھر سے سمان گاڑی میں رکھتے ہوں ائرپورٹ کے لئے نکلتے ہیں گاڑی میں سارا سمان مگرہ رکھتے ہیں ہم اٹھے ائرپورٹ کے لئے نکل لیں تو بسم اللہ کر کے سفر کو شروع کرتے ہیں جو کہ بہت خوبصور سفر ہے سات بچ کے بھی پانچ منٹ ہو گئے ایک ہاتھا پہلے ہاں پہنچنا تھا ابھی دیکھیں کب تک پہنچنا ہے اور کتنا لیٹ ہے ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے بس ائرپورٹ جاتے ہیں اور جاتے سمان وغیرہ رکھتے ہیں اور پھر سفر تو شروع ہوئی گیا ہے ایک پرپر شروع ہوگا ہاں جا کے لئے ہم ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں تو بچہ دی سے ہم نے سمان اتاہنا ہے اور جلدی سے جا کے نا بوڈنگ کروانی ہے تاکہ لیٹ نہ آجائے نا مزید تو بس سمان وغیرہ اتاہر کے آپ سے اندر ملتے ہیں بوڈنگ وغیرہ میں نے کروالی ہے اب میں جا رہا ہوں اندر تو بس اندر جا کے بیٹھتے ہیں اینڈو سیٹ نہیں ملی لیٹ ہو گیا تھا تھوڑا سا نا تو مرد والی کوئی ملی ہے ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اندر جاتے ہیں تو جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم میں بیٹھ گیا تھا فلائٹ کے اندر اور میرے پیچھے جو بچے دنوں نے مجھے بالکل نہیں بورنے دیا اور میں اس وقت اتنا نروس تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کیونکہ وہاں شادی والا گھر تھا اور سب میرا بہت انتظار کر رہے تھے تو مجھے بس اسی کی نروس نے سو رہی تھی اور وامٹ جیسا فیل ہو رہا تھا اور بس میں ادھر دیکھوں ادھر دیکھو اور یہی سوچوں کہ کب ٹائم گزر اور کب یہ سفر میرا گزرے اور میں کب وہاں پہنچ جاؤں تو اس ٹائم پلائے نے ٹیک آف کر لیا تھا لیکن جو میری نروسنس تھی وہ زیادہ مزید بڑھ گئی تھی سمجھ نہیں آرہا تھا کیا گروہ بس سوچے جا رہا تھا ادھر دیکھ رہا ہوں کبھی ادھر کبھی ونڈو سے پاہر دیکھ رہا ہوں بس یہی کرے جا رہا تھا کیونکہ نروس بہت ہو رہا تھا مجھے گبرار بہت ہو رہی پھر انہوں نے مجھے کچھ اس طریقے کی میل دی تھی جو کہ میں نے کہا سوچوں کھاؤں یا نہیں کھاؤں کیونکہ مجھے ٹینشن تھی کہ اگر میں اس کو کھا لوں گا پھر مجھے کچھ گر بڑھنا ہو جائے میں نے پھر اس کو کھایا کیونکہ مجھے ٹینشن بہت ہی میں نے کہا چلو یہ کھانے کے بعد تھوٹا سا مائن کو ٹائوٹ کیا جائے لیکن مائن کی جگہ میرا پیٹ ہی ٹائوٹ ہو گیا اور میرا پیٹ خراب ہو گیا اس میل کے بعد اور میرا پیٹ بہت خراب ہو گیا لیکن پھر بھی میں کھایا جا رہا تھا اور سوچے جا رہا تھا کہ میں کیا کروں ٹینشن اتنی تھی کہ سمجھ نہیں آرہا تھا کیا کروں لیکن کھائے جا رہا تھا بس میں پھر کھانے کے بعد پھر سوچنے بیٹھ گیا سوچے جاؤں کھائے جاؤں سوچے جاؤں کھائے جاؤں پھر میں نے اپنے اس میل کو ختم کر لیا کھانے کے بعد مجھے کچھ اور گفرات شروع ہو گئی مجھے بچے نہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں پھر میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کیا سوچے جاؤں کھائے جاؤں الحمدللہ کھائے جاؤں سے لینڈنگ ہو گئی ہے میں آگیا ہوں لہر تو بس یہاں سے اصل شروع ہو گا گجرات کا تو بس میں ابھی پیس کو ویڈ کر رہا تھا بیدہ پیس آئے نہیں ہیں تو بس پیس ہی آتا ہے پھر میں نکلوں گا باہر میں نے پر ویڈ دی وہ بھی میرا ویڈ کر رہا ہے پھر جا کے اس میں سمان رکھیں گے پھر یہاں سے اپنے اصل سفر کی شروعات کریں گے بس بہت کپرات ہوئی ہے پہلی تفہ پتہ نہیں کیوں بہت نروز نے سوڑی تھی سمجھ نہیں آیا کیوں بس اب دیکھیں بھو گیا سفر اللہ کا شکر ہے الحمدللہ خیر کیریئر سے آگئے اوپر بہت بھوک پینا اس لجے سے تھوڑا جاد ایسے ہو رہا تھا تو میں بھی اندر سے ایسے سے ہی ہو رہا تھا تو بتا بھی بیک کلیک کر کے بھائی نکلیں گے سمان وکرہ سارا میں نے رسیف کر لیا ہے تو ابھی میں ڈرائیور کا ویٹ کر رہا ہوں وہ آ رہا ہے بس کال کی تھی کہہ رہا ہے مارشمنٹ دور اللہ اکم آسم کچھ بہت سموک ہے ادھر جیادہ خندہ نہیں ہے لیکن سموک بہت ہو رہا ہے نا جیب سموک ہے تھوڑا گرمی لگ رہا ہے مجھے دو بس میں بھی کپ ڈرائیور کا ویٹ کر رہا ہوں جیسی بھی آئے گا میں سے گجرات کے لئے نکلوں گا کیا پہ میں نے سارا سمان اکھلے میں بیٹھ پہ اب میں نکلوں اپنے اصل سفر کے لئے گجرات کے لئے تو بس 2 آور 49 منٹ تک سفر ہے آل موسٹ میں لب 2 تھرٹی تک ہم پہچ جائیں گے 2 آور 30 منٹ تک زیادہ لمبا سفر نہیں ہے وہ تھوڑا سہی ہے تو بھائی ہم تھوڑا گور کریں گے اور تھوڑا راستے میں تو ادھرے بھی جائیں گے بھولی کرتے ہیں تاکہ فرش رہے باگی کے اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے بس اب ہی ہم سیالکورٹ موٹروے سے جا رہے ہیں گجرات کے اس سیالکورٹ کی موٹروے جیسے آپ دیکھ سکنا ہے بہت اچھی مینوے بس یہاں سے تھوڑا شورٹ پڑتا ہے کیونکہ موٹروے آجاتے ہیں موٹروے پر ٹرافک کرتا ہی ہوتا ہے اس نموکہ کھانی ہوتا ہے تو جیسے تھوڑا نا جندی راستہ کمار ہو جاتے ہیں اس کمپیر ٹو جیٹی روڈ تو یہ چھوڑا سوٹے پہل ہوتا تھا یہاں سے اس نموکہ موٹروے سے جا رہے ہیں اب یہاں سے تھوڑا ہی سفر بند ہے اب انشاءاللہ پہنچ جائیں گے آپ پارا دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں ہے تیرے قدموں سے آگے قدموں سے آگے قدموں سے آگے گجرات پہنچ گئے ہیں پی 1.30 تک پوچھیں پورے پر ایک ٹائم پہ جو ہمارا تھا نا ٹارگیٹ اس پہ پہنچے تو ادھر کہیں میں جا رہا ہوں تو اندر ہی اندر تھوڑا جا رہا ہوں تو اس کے راستے سے بہت خوبصورت ہے کچھ رات ہر جگہ آپ کو گرین نہیں ملے گی جہاں آپ جائیں گے نا بس تھوڑا سا راستے رہ گئے یہاں سے دس منٹ کا راستہ ہے پھر میں انشاءاللہ گر پہنچوں گا اپنی دیسپنیشن پہ جہاں کے لیے اتنا سفرت ہے گر کے آئے ہوں میں بس تھوڑی دن میں میں نے پپا کو فون گیا تو وہ آئیں گے مجھے تھوڑا سا راستہ گایڈ کریں گے ہاں سے تو پھر میں گر پہنچوں گا یہاں کے راستہ کچھ ایسا ہے ایڈوینچر ہے پورا راستہ ایسی جار ہوتے ہیں کبھی روڈ چھوڑا ہو جاتے ہیں کبھی بڑا ہو جاتے ہیں لیکن ہم اندر سے آئے تو اس سے تھوڑا راستہ ایسا ہے نا ورنہ پروپر روڈ بن گئے نا اندر گاؤں جانے کے لئے جیسے بھاڑکی وغیرہ ہو گیا نا ادر کے لئے پروپر راستہ نے بنایا ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں کچھ ایسا ہی ہوتے ہیں یہاں کے اندر آپ کچھ شوٹ پر گہرہ بھی آپ کے بہت اچھے ہو جاتے ہیں پھر یہاں پھر تھا اور تھوڑا سر آئے گیا پانچ منٹ کا راستہ ہے پھر میں گھر پہنچ جاؤں گا کچھ ایسی ہوتی ہیں ایسا راستہ ہوتا ہے یہاں کے لئے کنجسٹیٹ ہوتا تھوڑا لیکن گاریاں گزر جاتی ہیں یہاں کی یہ بھی اچھی چیز آتی ہے چھوٹے چھوٹے گھر یہاں سامنے آمنے گھر ہوتے ہیں تو یہ بڑا خوبصوری سی ہے یہاں پہ سارے گھر بنے ہیں یہاں پہ بڑا خوبصوری سی سارے گھر بنے ہیں پہنچ گیا ہے تو بھی میں باگی کے بھلوگ پتہ نہیں گون گھنٹی گھرہے تو ابھی رکھتا ہوں ابھی لے لے دیں ہاں پہنچ گیا ہے کہا ہونے ہے سکتا ہوں کیا جانب ہاں د focalregion دوسرا کو کچھ بولنا شروع کر دے دیکھ سکتے میں آیا تھا تو گھر کچھ ایسا سجاوا ہے شادی کے لیے تو بہت اچھا ویلکم ہوتا ہے اس سے پہلے میں چھوٹے چھوٹے کلپ اس کے اندر نہ لگاؤں گا وہ آپ دیکھے گا کہ کیسا میرا ویلکم ہوئے نا تو اس فلوک کو میں یہاں اینڈ کرتا ہوں کیونکہ میں اپنا یہاں کے کچھ بولنی پا رہا ہوں زیادہ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں ملکی اچھو گا دن نیکس ویڈیو اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی